ورڈ بھئی ورڈ امام اینی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور آئمہ کی رائے نکل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو دو عجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو ایک عجر ملے گا جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں حالانکہ گھورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں دونوں ہی ٹھیک ہوں جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ امار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور امار کے محالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے تو پھر ساتھ دونوں بھیک وقت کیسے ٹھیک ہوگے یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں تو یہ جرت کرنے لے لوگ ہیں امام اینی نے جرت کی ہے انہوں نے کیا کہا ورڈ بھئی ورڈ امام اینی کے کومٹ سنیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجدہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجدہاد پر کیا دلیل ہے حالانکہ ان کو یہ حدیث موچ چکی تھی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور امار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ایک عجر کی امید رکھتے ہوں یہ جناب امام اینی کے کومٹس ہیں امام اینی ہوا ہیں کہ انفیشات بزو کر کے ان کا نام لیں بہت بڑے بزرگ ہیں ایٹ ففٹی فائیو ہجری میں فوت ہوئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ایک عجر ملے گا کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بات میں بتا جائے یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند آمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تاویل کی انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا امار کو ساتھ نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبیل اسلام تھے نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا تو کہہ رہے کہ میں امار کا قاتل ہوں تو پھر حمزہ کے قاتل نبیل اسلام تھے کہ غزبہ عود میں ساتھ لے کے گئے یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقاہ نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہ انہوں نے حضرت امار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی بس میں اتنی کومیٹس کے اوپر رہتا ہوں میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا یہ کومیٹس کیے اور یہ جو کومیٹس ہیں یہ ان کے اپنے کومیٹس نہیں امام نسائی کے بھی یہی کومیٹس ہیں امام نسائی رحمہ اللہ جن کی یہ سننسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے اہل سنت کے مین امام ہے تین سو تین اجری میں فوت ہوئی جب دمشق گئے تو آپ پتہ سپین میں تو آل امیہ کی قومت رہی باقی جگہ آل اعباس کی تھی وہ تو سبو شتم ختم ہو گیا دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لانت کرتے تھے تین سو سال گزر چکے تھے تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی خصائص علی 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی اور انہوں نے جب درست شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغز رکھتے ہیں رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں تو انہوں نے پہلے میرے لئے گال کی تھی کہ یار میری زبان باندھ رہے انڈ دو انہوں نے کہا نہیں نہیں بتائیں انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابیوں نے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لئے کافی نہیں ہے اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نمیر اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اون کیا حضرت معاویہ کاتبے وحی تھے وہ کاتبے وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے میں اس کو سکپ کروں فائی بی میں آپ خود پڑھ لیجے گا تو ان کا یہ حدیث ہی ہے بس یہ بات کی تو ناسبی ان پر ٹوٹ پڑے ان کو اتنا مارا ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے اسی عالت میں مکہ لے جاؤ مکہ لے گئے اور ان کی خواہش تھی کہ اہلِ بیعت کے گھار تھے نا مکہ میں جہاں پہ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا اہلِ بیعت کے لیے شہید ہوں ہیں اور ان کی لاش وہاں پہ پہ دفن کی گئی یہ جو بابِ بنو حاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا اب تو خیر وہ ان کی قبر کے اثار مٹ چکے ہیں لیکن وہ اس طرف دفن کیا گئے تھے یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام آئمہ علیہ السنت نے امام زابی ہوں باقی آئمہ نے نکل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں ہی شہید ہوں ہیں امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے خصائص علی انہوں نے لکھی یہ بھی اردو میں آ چکی ہے میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں غلام سو سعیدی صاحب میرے استاد ان کے بڑے لائک ترین شاگرد اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں کاری زہور احمد فیضی صاحب میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پر باد بھی ہوئی ہے بڑی شفقت فرمائی انہوں نے انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آل موسٹ کوئی بارہ تیرہ سو صفوں پہ یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ یہ خریدیں بھی زیاؤل قرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی مقتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضہ لاہور سے شائع ہوئی ہے زیاؤل قرآن پبلیکیشن جو لاہور میں ان کو فون کریں ان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی خصائص علی یہ دکھائیں جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان میں ایک سو چورانوے حدیث اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں اور اس کتاب کی وضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے اس کتاب کے اوپر تقریز لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے مولا تارجمیز صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں ان کا نام میں نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تارجمیز صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خسائص علی زہور احمد فیضی صاحب کی اور کہتے ہیں کہ تارجمیز صاحب کے الفاظ تھے کہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا اگر اس میں کہیں کوئی سکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں یہ تارجمیز صاحب نے کہا خسائص علی حضرت علی کے شان میں امام نسائی نے لکھی ہے اور یہ جو شرع لکھی ہے نا انہوں نے اور یہ تارجمیز صاحب کا یہ حصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرع کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرع ہے یہ تارجمیز صاحب کے چونکہ کومنٹس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹرڈیوز کروارا ہوں یہ تو ہزار کاپیاں اس کی اس وقت دوہزار گیارہ میں چھپی تھی شاید ساری منہ بھی کیوں لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پھر